ایک دفعہ سلمان علیہ السلام نے کہا یا اللہ تو نے مجھے بڑی حکومت دی ہے میں تیری ساری مخلوق کی دعوت کروں ایک سال اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تیرا کام نہیں کچھا ایک مہینہ کہا سلمان یہ تیرا کام نہیں کچھا ایک دن کہا سلمان یہ تیرا کام نہیں نہ تیرے بس کا نہیں کہا یا اللہ ایک دن تو مجھے اجازت دے میرے گول تم بہت کچھ دیتا کرو کرو تو سلمان علیہ السلام نے کھانے تیار کروائے ہوا کو حکم دیا گیا کہ تھنڈی ہو کے چل کھانے خراب نہ ہو اور اتنا لمبا دستر خان بچھا کہ ایک طرف سے چلتے تو ایک مہینہ کے بعد جا کر وہ دستر خان ختم ہوتا تھا تو جب کھانا تیار ہو گیا تو سلمان علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ کھانا تیار ہے تو اللہ نے فرمایا کہ کس کو پہلے کھلا ہو گی زمین والوں کو کہ پانی والوں کو تو سلمان علیہ السلام کہلے گے پہلے پانی والوں کو کھلا دوں پھر فارغ ہو کے زمین والوں کو کھلا دوں گا ٹھیک تو ایک مچھلی نے سر نکالا کہلے گے سلمان سنائے آج ہم آپ کے مہمان ہیں کہلے گے صرف تم ہی نہیں سارے ہی ہو کہا پہلے مہنیو تھا بھی لاکار اور انہوں نے کہا آجا اب اس مچھلی نے ایک طرف سے موں کھول اور برتنوں سمیت دیگوں سمیت ڈونگوں سمیت ہر چاہے اندر 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 سورا دسترخان اس نے پیٹ میں ڈال لیا کہنے لے گے حضرت کچھ اور پیش کریں وہ کہنے لے گے تو سارے اندھا کھا گئی میں کہتو پیش کرو وہ کہنے لگی سلمان تیرے رب نے کہا تھا نا یہ تیرا کام نہیں آج میں تیری وجہ سے بھوکی واپس جا رہی ہوں میرا رب روزانہ ایسے تین لک میں مجھے کھلاتا ہے روزانہ تین لک میں میرا رب ایسے مجھے کھلاتا ہے